موسیقی بھارت پہ پچھلے چوبز گھٹے میں کورونا کی کیارہ ہزار چار سو چھاچھٹ کیس آئیس سامنے کل کی تلنا میں تیرہ دشم لفت دو پرتیشت زیادہ کیس کانپور میں جی کا کا کہہ چواری سولہ نئے مریض ملے اب تک ایک سو پانچ سنکرمیت مجواب میں آمادی پارٹی کو بڑا جھڑکا بٹھنڈا گرام میڑ سے ودھایا گروہ بندر کو اور کا اسٹیفہ سی ایم یوگی نے کانپور میٹرو کے ٹرائل رن کی شروعات کی جنتیا کو دی بڑی سوگات نمشکار پرائیم ٹیو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بولیٹن کی میڑزاپور اسٹے تو وندیا چل دھام میں پہنچے بھاچپا پردیش ادیکش سوطنطر دیو سنگھ نے ماتا وندی واسنی کا درشن اور پوجن کیا زوران دھام پہنچے سوطنطر دیو سنگھ نے کہا کہ اب تک کی سرکار مدرسیا اور قبرستان پر دھیان دیتی تھی لیکن بھاچپا کی سرکار مندیروں اور پارٹن اسطحل پر دھیان دے رہی ہے کیونکہ پارٹن کو بڑھاوا ملنے سے سماج کے سبی ورگ کا کلیار ہوگا تو ماتا وندی واسنی کا درشن اور پوجن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے وپکش پرجم کا نشانہ بھی سادھا سوطنطر دیو سنگھ نے کہا کہ پہلے کے سرکار قبرستان مدرسو پر دھیان دیتی تھی لیکن اس وار کی سرکار پارٹن کو اور مندیروں کو بڑھاوا دے رہی ہے تصیرے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے درشن پوجن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بھاچپا کے پردیش شدیاکش سوطنطر دیو سنگھ اور وپکش پر نشانہ بھی سادھا سیدھے طور پر راجنیتی چمکاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہندو کارڈ کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مندیروں کو بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے سرکار تصیرے طور پر ہندو کارڈ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈیوکی شہسن میں سبھی کی چنتہ کرتے ہیں ایسے مندیروں کے لیے بجٹ بھٹتے ہیں اور ایک پریٹا کس طرح بکسیت ہو جس کے کارل سماج کو روٹ گیار ہو سکتے ہیں بیوستہ سوئی تک ہو سکتے ہیں جناؤں سے پہلے زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے سکڑی میں بیجے پی سانسد بریج بھوشر شرن سنگھ میں بڑا بیان دیا ہے سنجے نشات کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے بریج بھوشر نے کہا کہ کیا ان کی ماں رام جنم کے سمیں دائی تھی بریج بھوشر سانسد نشات کے بھگوان رام پر بیان دیا تھا کی شری رام درشرت جی کے پتر نہیں تھے اس کے بعد اب یہ پلٹوار سامنے آیا ہے پشلے دنوں بھارتی محلہ کانگرس کے سمیلن میں ہندو دیویو پر راحل گاندھی کے دوارہ ٹپڑی کیے جی آنے کو لے کر بھاچپاییوہ موچہ کے پوروجھلا دیاکش مکیش لودھی نے اپنے وکیل کے دوارہ راحل گاندھی کو کانونی نوٹس ڈاک کے دوارہ بھی جا ہے جس میں پندرہ دن کے اندر راحل گاندھی کو سارجنک روپ سے معافی مانگنے کی بات کہی گئی انیتھا ان کے خلاف کانونی کاروائی کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے میں رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف آزمگڑ میں تیرہ نومبر کو راج وشہ ودیالہ کشا نیاز کارکرم کی تیاریوں کو لے کر منڈلا یکت ویجائے وشواس پنت ڈی آئی جی اخلیش کمار جلادیکاری راجیش کمار پولیس ادھکشک اندراغ نے سینکت روپ سے آزمباد کے یشپال پور گاؤں کا نیرکشن کیا اور سمبندھت ادھکاریوں کو یہ نردیش بھی دیئے کہ پانڈال ایوام روڈ کے سمپونڈ کارے کو ہر حال میں گیارہ نومبر تک پورا کر لیا جائے جلادیکاری راجیش کمار دے کہا کہ جنپد کے گریہ مطری امیشہ راج وشہ ودیالہ کا شلانیاز کارکرم تیرہ نومبر کو پرستاویت ہے وہی پورے وشہ ودیالہ کا نیرمان پچاس اکڑ میں ہونے والا ہے اس کے لیے پوری زمین ادھگرہت کی جا چکی ہے اور پوری زمین وشہ ودیالہ کے نام درج کی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ شلانیاز ہوتے ہی فیز ایک پر کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد فیز دو پر کام کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ فیز ون لگ بھگ سو کروڑ کا پروچیکٹ ہے جس میں اکیڈوک بلوک اور ہوسٹل بنا جائیں گے اور فیز دو میں ریزیڈنشیل کمپلیکس بنائے جائیں گے جو پورا لینڈ ہے یہ آزمگر اور اسپالپور گاں ہے جو کی جہانہ گز بلوک میں پڑتا ہے صدر تحسین میں پڑتا ہے اس میں پچاس اکڑ لینڈ میں پورے وشہ ودیالہ کا نیرمان کیا جا رہا ہے نیرمان ہونے والا ہے اور اس کی پوری جمین جو ہے وہ آلیڈی ایکوائر کی جا چکی ہے اور وشہ ودیالہ کے نام درجلی کی جا چکی ہے اس وشہ ودیالہ میں دو کمپلیکس بن رہے ہیں ایک اکیڈمی کمپلیکس ہے ایک ریزیشن کمپلیکس ہے جو ابھی شلانیاز ہو رہا ہے اس کے پر تورنٹ کام شروع ہوگا پرثم فیز بھول آگیا ہے تیرا تارک کو مانے گریمنتری جی اور مانے مکمتری جی کے آگمن کو لے کر فورس کے ڈیپلائمنٹ کا چارٹ پورا تیار کر لیا گیا ہے پوائنٹ وار فورس لگائی گئی ہے اس میں لگ بھگ 18 زونز میں ہم لوگوں نے اس پورے ایریا کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور جنپد کے علاوہ لگ بھگ لگ بھگ ایک درجن ایڈیشنل ایس پیز اور دو درجن ڈیپٹی ایس پیز اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل فورس جو ہمارا ڈیپلائمنٹ کا ہوگا وہ ڈیڈ ایزار کی سنکھیا میں ہوگا اور ان کا جہاں جن پدوں سے ہمیں فورس کیا ہو شکتا ہے اس کا ہم لوگوں نے آلیڈی ریکوائرمنٹ پلیس کر دیا ہے پارکنگ کے جو پلیسز ہیں کیونکہ کافی زیادہ بیڑ یہاں نمانیت ہے فریدہ باد کے لگو سچی والے میں لگائے گئے آگ بجھانے والے تمام سلینڈر ایکسپائر ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی ایک مہنے یا دو مہنے کے نہیں بلکہ ڈیڑھ سال سے زیادہ وقت بیچ چکا ہے انہیں ایکسپائر ہوئے لیکن جلہ اپیوکت سمیت جلے کے تمام بڑے ادھیکاری ان چھے منزلہ امارت میں بیٹھتے ہیں اور روزانہ ہزاروں لوگوں کا یہاں آنا جانا بھی لگا رہتا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں آگجنی جیسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اچھلی سارے سسٹم میں دکت یہ ہے کہ سرکاری محکمے میں کہیں پہ بھی کوئی سیفٹی ایک جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے یہ تو کیول ایک کھانا پورتی کرنے کے لیے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ ٹوائلٹس کا حال دیکھیں آپ پائر کا دیکھیں آپ راستے کا حال دیکھیں تو سم میں کیول ایک سرکاری کھانا پورتی جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی یہ لیکن نہیں چلتا کہ یہ اتنا بڑا یہ سینٹر ہے ایمبولنس کہاں ہیں آپ کسی کو کوئی اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں کسی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو کھانا آپ اسے لیکن جائیں سبیدھا دیکھو بینک میں میں آیا ہوں بینک کی تو سبیدھا ٹھیک ٹھیک سربیس ہے باقی ادربائز تو ایسے ہی ہیں پانی کی بات کریں پانی ہو گا ہاں یہ ہماری جانکاری کے حساب سے جو ہمیں پتا چلا ہے اس میں یہ مامرہ میٹکل کالونی میں ہے ایک صاحب ابی تھرٹی فائیب ہے ابی تھرٹی فائیب میں کسی کے پاس پٹواری کے نگلے سے کوئی ملنے کے لئے آیا تھا اس کی بچھی بھی تھی وہاں چونکہ سرمنٹ کوارٹر ہے وہ سرمنٹ کوارٹر میں میرے خال سے کسی کے پاس اس کا رشتدار یا کوئی جاننے والا ملنے آیا تھا اور اسی وقت اس کی چھوٹی سی بچھی تھی وہ اکیلے باہر نکل آئی یا کہیں جا رہی تھی جیسے تو اس پہ پھٹے دھپٹ پڑے اور وہ نیچے گھٹ پڑے وہیں پاس میں کوئی ساہ آ رہے تھے انہوں نے فوراں ان کو ہٹائے رہا لکھینپور کے بھیرا کوتوالی چھیتر میں انکر جویلرز کے بکار میں ایک 21 ورشیے کی رائے دار چھاترہ کا سندگ دہ حالت میں فندے سے لٹکا ہوا شب ملا جس سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی فیل گئی مرتکہ کی پہچان ون بیٹ کالیج آف میڈیکل سائنس میں پڑھنے والی چھاترہ کے روپ میں کی گئی ہے تو فندے سے لٹکا ہوا ملا چھاترہ کا شب شب ملنے سے سنسنی فیل گئی پورے علاقے میں لکھیمپور کھری کی یہ گھٹنا ہے جو فندے سے لٹکا ہوا ملا تھا شب کوتوالی بھیرا کا یہ ماملہ ہے آپ کو بتا دیں کہ مرتکہ کی پہچان ون بیٹ کالیج آف میڈیکل سائنس میں پڑھنے والی چھاترہ کے روپ میں کی گئی ہے اس قبر پر مایسہ سموضہ تا دھیرج جڑ چکے ہیں لکھیمپور سے دھیرج جس طرح سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے سنسنی فیل گئی ہے پورے علاقے میں شب ملنے سے تو یہ آتما ہتیا لگ رہی ہے یا ہتیا لگ رہی ہے کیا ہے پورا ماملہ دھیرج آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی دھیرج میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے یہ گھٹنا سامنے آئے یا کھٹیری کی شب ملنے کی اس کے بعد پورے علاقے میں سنسنی مجھ گئی ہے تو جس طرح سے فاسی پہ لٹکا ہوا یہ شب ملا ہے تو اسے ہتیا مانا جا رہا ہے آتما ہتیا مانا جا رہا ہے اور کیا ہے پورا ماملہ ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے دھیرج سے لکھیمپور کھری جلے کے ترائی میں موجود دودھوا ٹائگر ریزرور کے دودھوا اب سے گیاری فنٹا جانے والے راستے پر جنگلی ہاتھیوں کا جھنڈ آ پہنچا جہاں قریب ڈیڑھ گھنٹے ہاتھیوں کے جھنڈ نے جم کر اتپات مچایا اس دوران دونوں طرف واہن کتار میں کھڑے رہے جس سے آوگمن پوری طرح سے بادیت ہو گیا جس کے بعد پرتیکش درشیوں کا کہنا ہے کہ جھنڈ میں ایک ہاتھیوں کا لیڈر تھا جدھر وہ جاتا ادھر ہی سارے ہاتھی جا رہے تھے تصویریں دیکھ سکتے آپ کس طرح سے اتپات مچایا ہے ہاتھیوں نے گھنٹوں سے ایکڑوں پر سڑکوں پر واہن کھڑے رہے لکھیم پور کھری کی یہ گھٹنا ہے جہاں ہاتھیوں کے جھنڈ نے جم کر اتپات مچایا مہاراج گنج جنپد کے صدر کوتوالی تھانا چھیتر کے باسپر روڈ پر دندہارے ایک لڑکی سے بدماش پانچ لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے لڑکی اپنے شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے مہاراج گنج آ رہی تھی اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولس کرمی نے سی سی ٹی وی کھنگال نے جھٹے ہو جبکہ ایس پی نے موقع کا نرکھشڑ کرتے ہوئے سمبندھت ابھیکاریوں کو جلد سے جلد گھٹنا کا کھلاسہ کرنے کے نردیش دیئے یہ ایک کیمسی میں کام کرنے والی لڑکی ہے یہ اپنی سائیکل سے جا رہی تھی سائیکل کی جو آگے ڈھولچی ہوتی ہے اس میں پرس رکھا ہوا تھا اس میں اس کے پاس کچھ کیش تھا پیچھے سے ایک بائک سے آدمی آیا اس نے بیک کو پک کیا ہے اور نکل گیا ہے اور اس کے افائیہ لکھی جا رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرو میں کچھ آیا ہے ویتن کی مانگ کر رہی مکہ منتری کی جن سبح اسطحل پر جا رہی آشا بہووں کو پلس نے پیٹا آشاوں کو پلس دوارہ پیٹنے کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد پریانکہ گاندھی نے اس امباملے کا سنگیان دیا ہے جس کے بعد پیڑت آشا بہووں کو نائے دلانے کے لیے کانگرس کارے کرتاؤں نے صدر تھانے کے گیٹ پر دھرنا دے کر دوشی پلس کرمیوں کے خلاف کاریوائی کی مانگ اٹھائی ہے ہم لوگ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں ان سے ملنے جا رہے تھے اس لیے کی ہمارا مان دے کیا جائے اور اسی لیے ملنے جا رہے تھے باقی اور کوئی بھی ہم لوگوں کو مطلب اور کوئی بات نہیں پلس نے اس لیے روکا ہم نے بولی آپ لوگ سائیڈ میں ہی کھڑے تھے تو بولی آپ نہیں جا سکتے ہو تو ہم نے میڈم ہم لوگ سائیڈ میں کھڑے ہیں تو کری ہے کہ ہم نے آپ ارسٹ کر رہے تو کس لیے ارسٹ کر رہی ہے بھی تو بتاؤ کیوں بس میں بھائی ٹھال لے ہو تو بولی لے کے جائیں گے تو ہم نے لے کے جاؤ گے تو آپ ہمیں ارسٹ کرنے کے لیے لکھیت میں تو کچھ دکھائیے تو رہو مانگے لگے تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی